ورلڈ کپ میں ٹیم شکست کے بھور میں زکاہ شرف کے باعث بورٹ تنازیات کی ضد میں بے بنیاد الزامات پر پوچھ گچ چیف سیلیکٹر انزمام الحق دل برداشتہ اہدے سے مصطافی چیرمن پی سی بی منجمنٹ کمیٹی کو اپنا اسیفہ بھجوا دیا متنازے صحافی نے انزمام الحق کے خلاف زکاہ شرف کو معلومات دی تھی چیرمن پی سی بی منجمنٹ کمیٹی نے غیر مصدقہ ریپورٹس پر چیف سیلیکٹر کو طلب کیا سابق کپتان پر برطانیہ میں پلئرز ایجنٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کا الزام تھا پاکستان کرکٹ بورڈ کے الزامات کی تحقیقات کے لیے پانس رکنے کمیٹی تشکیل اعلام یہ میں کہا ٹیم کے انتخاب کی عمل سے متعلق میڈیا میں ریپورٹ ہونے والے مفادات کے ٹھکراہ و معاملے کی تحقیقات ہوں گی کمیٹی اپنی ریپورٹ اور سفارشات پی سی بی انتظامیاں کو جلد پیش کرے گی عوام نے قومی ہیرو انزمام الحق کے خلاف الزامات کو بے بنیاد قرار دے دیا صفاف تحقیقات کا مطالبہ اب جب تک ان کی سیاست ختم نہیں ہوگی تب تک یہ کرکٹ نہیں ختم ہوگی اور یہ کرکٹ ایسی چلتا رہے گا اس طرح کھیل تباہ ہوتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ ہے اور ان کو خود بھی یہ چاہیے زکا شرف کو کہ وہ کم از کم وہ پولٹکس اس کے اندر نہ لائیں اور اس چیزوں کو دور رکھیں آج جو اسطیفہ پیش کیا گیا یہ ٹوٹل جو آنا سیاست کی نظر ہویا اور جو ہمارے چیرمین صاحب ہیں انڈیا کے دورے پر نہ جاتے تو ہماری ٹیم کی جو آنا پرفارمس اچھی ہوتی جب سے زکا شرف آئے ہیں پی سی بی میں تب سے ان کی پاکستان ٹیم کی پرفارمس اتنی اچھی نہیں رہی ہے کیونکہ یہ سیاست کا شکار رہے ہیں انزمام الحق کو ہونا چاہیے تھا اور جہاں تک بعد ہے زکا شرف کو اسطیفہ دیتے ہونا چاہیے تھا مجھے ایسا بہتر لگا کہ اگر میرے پر کسی چیز کی انکوائری ہے میری جاپ ایسی ہے تو پر خیال میں مجھے سٹیپ ڈاؤن ہو جانا چاہیے اور ان کو انکوائری بلکل آرام سے کر دینا چاہیے اور جو بھی ریزلٹ آئے تو اس کو دینا چاہیے ازمام الحق کا بغیر ثبوت الزامات پر ماسٹر سٹو کہا مجھ پر سوال اٹھے تو اسطیفہ دینا بہتر سمجھا میرا پیئر ایجنٹ کمپنی سے کسی قسم کا تعلق نہیں بغیر تحقیق کے باتیں کرنے سے تکلیف ہوتی ہے جس نے بھی باتیں کی ثبوت سامنے لائے تیسا کا کریئر ہے پاکستان کے لیے کھیلا سمجھتا ہوں چیف سیلیکٹر کا اہدہ جج والا ہوتا ہے بوٹ کی کال آئی کہ پانچ لوگوں کی کمیٹی بنا دی میں نے کہا ٹھیک ہے پہلے کمیٹی تحقیقات کر لے تمام چیزیں کلیر ہونے کے بعد پی سی بی کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا مجھے لگا کہ میرے خلاف انکوائری ہو رہی ہے تو اہدے سے الگ ہو جانا چاہیے اور نتائج کا انتظار کرنا چاہیے کیا سائف پر گمشکگی کا مسئلہ حل ہو گیا امریکی مراسلے کی کھوئی ہوئی کاپی مل گئی وزارت خارجہ نے کابینہ ڈیوین میں سیلٹ شدہ کاپی حاصل کر لی سائف پر وزارت خارجہ کے حوالے کرنے کے لیے وفا کی کابینہ سے منظوری لی گئی ذرائع کے مطابق تیس مارچ دوہزار بائیس کو مراسلے کی کھوپی 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 ڈیوین کے حوالے کی گئی تھی اہم ریاستی دستاویز ہونے کے باعث کھوپی محفوظ باکس میں رکھنے کے ہدایت تھی سیلٹ شدہ سائف پر کھوپی کی بنیاد پر عدالت میں کیس آگے بڑھایا جائے گا موسیقی 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 دلائم vیسیک پاکستان میں مستقب نہیں ابوری جمہوریت ہے نگران وزرعاصم انوار الحق کاکر کی لاہور یونیورسٹی آف منیجمنٹ سائنسز میں طلبہ و طالبات کے ساتھ خصوصی نشست طلبہ کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے نگران وزرعاصم نے کہا الیکشن کی تاریخ دینا حکومت نہیں الیکشن کمیشن کا کام ہے پنجاب اور خیبہ وقتنخاہ کے الیکشن میرے وزرعاصم بننے سے پہلے تاخیر کا شکار ہو چکے تھے آرٹیکل دو سو چوون کہتا ہے کوئی کام تاختیر سے ہونے سے غیر آئینی نہیں ہو جاتا نگران حکومت کا قیام آئینی طریقے سے عمل میں لایا گیا مہنگائے کا ایک اور بام وفاق کی کابینہ کا بڑا فیصلہ گیا اس کی قیمتوں میں اضافہ روک دیا کابینہ نے حج پالیسی دورزان چوبیس انٹی نیومن سمگلنگ سٹیشن قائم کرنے کی منظوری دے دی صوبوں کو بے دخلی آرڈر جاری معمولی جرائم میں انڈر ٹائل اور سزا یافتہ غیر ملکیوں کو بے دخل کیا جائیں گا زلع انتظامیہ پولیس پروسیکیوشن اور جیل انتظامیہ کو خصوصی افتیارات دیئے گئے چاروں صوبوں میں گرفتار غیر ملکیوں کو رکھنے اور بے دخل کرنے کے لیے خصوصی سینٹرز بھی کائیں نواز شریف کا مولانا تارک جمیل کے بیٹے کے انتقال پر سارے تاثیر ٹویٹ کیا اولاد اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے دکھ کے اس کھڑی میں مولانا تارک جمیل کے خاندان کے غم میں برابر کا شریک ہو چیف الیکشن کمیشنر کے صاف شفاف انتخابات کے اہد و فیمہ نگران وزیرالہ پنجاب سے ملاقات دونوں کی زیر صدارت اہم بیٹھت سکندر سلطان راجہ نے کہا انتخابات اپنے وقت پر ہوں گے اور شفاف الیکشن یقینی بنائیں گے محسن نکوی نے کہا الیکشن کمیشن کے ساتھ ہر ممکن تعاون کیا جائے گا نگران پنجاب حکومت الیکشن کمیشن کے ساتھ کارڈینیشن کے لیے سکران وزیر اطلاعات آمیر میر کی نیوز پریپنگ کہا الیکشن میں الیکشن میں الیکٹرانک مشین کا استعمال ممکن نظر نہیں آ رہا سموک کے حوالے سے بہت کچھ شکتی نہیں ہوگی نواز شریف ملکی سیاست میں ایک بار پھر متحر ایک مشاورتی ٹیم کو جاتی عمرہ ملان گیا سارے پانچ سال بعد چاروں صبحائی صدور سمیں تاہم سینئر رہنماؤں کا اجراس کل صبح جاتی عمرہ طلب سینئر رہنماؤں کو زہرانہ بھی دیں گے مریم ایر چند روز قیام کے بعد نواز شریف کے اسلام آباد میں تاریخ فضل چوہری کے گھرامت حادثے میں بیٹے کے انتقال پر تانسیت لیگی رہنماؤں حباس اپریدی سے ان کے فارم ہاؤس پر ملاقات مریم نواز کے ہمراہ لاہور پہنچ گئے نو مئی جو ہے وہ ایک لانتی پروگرام تھا وہ ایک لانتی گندہ اور پروگندہ لوگوں کے کیے ہوئے کام تھے موت میری محبوبہ ہے جیل میرا سسرال ہے حد کڑی میرا زیور ہے اور دونوں سیٹیں میں خود لڑوں گا آسم منیر ہماری شہر کی عزت ہے عظیم سپہ صدار ہے اور ندیم انجم ہماری عزت ہے آن ہے شان ہے چلے نے شیخ رشید کی زندگی بدل دی سابق وفاقی وزیر کی بھی سانہائے نو مئی کی مزمت ملک کے لیے پاک پوجھ کی قربانیوں کا بھی اعتراف میڈیا سے گفتگو میں کہا ہمارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی جنرل آسم منیر اور جنرل ندیم انجم پر فقر ہے انتخابات ہوئے تو راولپنڈی کی دونوں سیٹوں پر الیکشن لڑوں گا دوسری جانرپ لاہور ہائی کوٹ راولپنڈی بنچ کا لال حویلی ٹی سیل کرنے کا حکم عدالت کی متروکہ وقف املاک بورڈ کو لال حویلی کیس دوبارہ سننے کی ہدایت اختلافی رائے رکھنے والا حجوم کی سمت میں نہیں مستقبل کی سمت میں چلتا ہے نیف ترامیم کے خلاف کیس میں جسٹس منصور علی شاہ کا ستائے سفات پر مشتمل اختلافی نوٹ چاری جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا عدالتوں کو پاپولر سیاسی بیانے پر نہیں چلنا ہوتا عدالت کو عوامی جذبات کے خلاف چاہ کر آئین و قانون کے مطابق فیصلے دینا ہوتے ہیں نیف قانون کے تحت جرجیز اور فوجی افسران کا احتساب گو سکتا ہے عدلیہ قانون سازی کا اس وقت جائزہ لے سکتی ہے جب وہ بنیادی انسانی حقوق سے متساتم ہو قانون سازوں کے مفاد کو سامنے رکھ کر قانون سازی جانچنا پارلیمنٹ اور جمہوریت کو نیچا دکھانے کے متراتف ہے وزیراعظم اور لوگوں کی آڈیوز ریکارڈنگ انتہائی خوفناک بات ہے جسٹس بابر سفتار کے ریمارکس اسلامباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی آڈیو لیکس کیس کی سماعت اٹرنی جنرل کی ان کیمرہ سماعت کے استعداد جسٹس بابر سفتار نے سفصار کیا کہ اٹرنی جنرل تھوڑا سا سمجھا دیں کیا نیجی ٹیلی فون گفتگو ریکارڈ کی جا سکتی ہے کون اجازت دیتا ہے کانون کیا کہتا ہے آپ وزیراعظم سے سفارشات لے کر عدالت میں جمع کروا دیں پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے آگے چلنا ہے